آج تک میں نے نہیں سنا کہ اٹھا لیتے ہوئے تین لوگ پیرو تلے روندے گئے ہیں بجلی پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز میں ہوں آپ کا میزبان پرویز بکی ناظرین اس وقت میں قصور سٹیل باغ موٹ میں مجود ہوں ندیم حرون صاحب کی جانب سے تحریک انصاف کی جانب سے مہنگائی کے حلاف جو ریلی نکالی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں عمران حان کے جیالے نکلا ہیں ان کے ٹائگر نکلا ہیں میرے ساتھ ندیم حرون خان صاحب بھی مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور کافی دیارہ عودے داران بھی مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ندیم حرون خان صاحب جو اینے کے کینی جیٹ ہیں ان کی جانت سے ریلی نکالی گئی ہے مہنگائی کے حلاف اور الیکشن کے حلاف ندیم صاحب میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کریں گے وہ کیا میسیج دینا جارہا ہے سامنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ ہوش کے ناخن لے یہ جو انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر اور لیڈروں پر یہ کچھ خدا کا خوف کھائیں انہوں نے پوری معیشت چلتی پھر دی حکومت کو تباہ کر دی ہے ایک ساجش کے ذریعے یہ حکومت میں آئے ہیں اور آپ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں آج تک میں نے نہیں سنا کہ اٹھا لیتے ہوئے تین لوگ پ پیرو تلے روندے گئے ہیں بجلی پیٹرول کی قیمتے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور کوئی حال نہیں ہے عوام کا لوگ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں تو میرا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ فوری جو ہے الیکشن طرف کی ڈیڑھ دیں الیکشن کروائیں کیونکہ مضبوط حکومتی مضبوط معیشت کی زامن ہے اور یہ جو ہے جس کو بھی عوام آگے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ عوام کو اس مہنگائی کی جو دلدل میں گرے ہوئے ہیں پھسے میں سپاہی نکال سکتے ہیں اور یہ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں کبھی شیخ رشید کو اپکڑ لیتے ہیں کبھی فواد چودی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس حوالے صاحب کیا کر رہے ہیں بس یہ تو دیکھیں یہ تو فاشسٹ حکومت ہے کوئی میں تو اس کو بھی خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جوڈیشل میرسٹری جس نے عمران ریاض صاحب کا مقدمہ خارج کر دیا یہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ جس سندھ میں توہینیں بلاول پہ شیخ رشید صاحب پہ پرچہ درج کر دیا ہے تو اللہ ہی آفظ ہے اور یہ جتنا اس قسم کی عرکتیں کر رہے ہیں یہ اتنی عوام میں انہوں نے نفرت پھیل رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ قصور میں انہوں نے تمام پی ٹی آئی کے فلیکسز اور بل بورڈ جو پیڈ بل بورڈ سے جو ہم نے ایڈوٹیزمنٹ کمپنیوں ادھر سے انہوں نے ہماری فلیکسز اتار دی ہیں یہ تو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی یہ کل ادم کوئی جماعت ہے جو ہے اس طرح تو ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ جی ناظرین آپ نے ندیم حرون صاحب کی بات سنی جو اینے کے کہنی ڈیٹ ہے اور کہنا ہے کہ عمران ڈھان کے سپاہی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں جس طرح اس اپورٹڈ حکومت نے مہگائی کی ہوئی ہے ہم مہگائی کے خلاف اور الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ الیکشن کی ڈیٹر اناؤنس کریں اور ہم کیف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آر پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ الیکشن کرائیں تاکہ عوام کے متقہم نہ مہندے آئیں اور اس مہگائی پر کنٹرول کر سکیں خان صاحب ہے مہنگائی اتنی ہوگی ہے غریب امام پیسری ہے آٹا نہیں مرہا پیٹرول مہنگا کیے جا رہے ہیں الیکشن نہیں کروا رہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو مہنگائی کا جو سلسلہ آئی ہے میں ساتھ انہوں نے معایدے کی ہوئے ہیں ریالیٹی بیسٹ یہ ہے کہ جب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے نئی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے نہیں آئے گی وہ اپنی نئی پولیسیز بنائے گی تو اس کے بغیر یہ کنٹرول نہیں ہوگا دن بہ دن یہ اوپر ہی جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو اور اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی لیمنٹ میں رہنا چاہیے ان کو تاکہ یہ اپنی لیمنٹ میں رہ کے کریں ملک کا سوچے اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے خان صاحب یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ورگرز کی اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیے یہ بلکل غلط ہے کبھی وہ آئے تو وہ پکڑ لیں وہ آئے تو وہ پکڑ لیں یہ بند ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ ہر حالت میں رکنا چاہیے اگر اس کو یہ نہیں روکیں گے تو اس میں ملک کی بربادی ہے جہلہ مجھوڑ ہے ان سے بھی بات کریں گے آج یہ ریلی نکالی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ریلی مگا یہ خلاف نکالی گیا وہاں بہت تانگ گیا ہے حکمران سے آٹھا امینگا چینی امینگی کی امینگا ایک مزدور آزار پہ کماتا ہے وہ چھے سو اگیلے کے ساتھ چاہ سو پہ کیا کمائے گا بچوں کو پرانا ہے وہاں بہت تانگ گیا یہ دیکھو آزاروں کی تدار میں ریلی نکالی ہے مرارخہ کی مرارخہ کے ساتھ ہے جو بھی مکمت آئے وہ اپنا کام کریں آپ کا مطالبہ ہے کہ لیکشن کروائے جائیں پھر لیکشن کروائے جائیں جو بھی کمت آئے وہ ملکوں ٹھیک ہے جائے آپ نگرہال کو بیٹھیں کچھ نہیں کر سکتی کیا کہنا چاہتا ہے جو بھی کمت ہو ہمارا پاکستان بچنا چاہیے اور مگیای ختم ہونا چاہیے پاکستان کے انتر ہماری جان چھوڑے یہ گنجے لوڈ مار بڑی کر لی ہے اب عمران صاحب کو موقع دینا چاہیے ٹینکیو سر جو مہنگائی جو اس وقت پاکستان کیا تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو گئی ہے تو قریب عمام کا جینا مشکل ہے آٹے کے لیے تین لوگ شہید ہو گئے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میرا بجلی سیمٹ سریعے کے مطلق میرا بزرس ہے آٹھ دل میں ایک سور بے کلو کیجی سریعہ مہنگا ہوا آٹا تک دور کی بعد مکان بنانا بند ہو گیا لوگوں کا کھانا پینا بند ہو گیا اور جو قصور سے لوگ نوکری کے لیے لہور جاتے ہیں ان کا ایک ہزار پیار روزانہ کا خرچہ شروع ہو گیا کہ وہ قرائے بڑھ گئے اور ان کا بجل خراب ہو گیا پہ غریب عوام کا اس اس دور میں مشکل ہو گیا جینا تو ہم اس حکومت ایپورٹن حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی عوام اس وقت شفاف الیکشن چاہتی ہے لہٰذا فل فور ہی الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ یہ مہنگائی کا جو بم ہے مزید آگے نہ پڑے خان صاحب یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے غریب عوام پیس رہی ہے ہم کریں گے ہمارے لیڈر امیان خان صاحب کو جو بڑا مطالبہ ہے کہ جی صاف اور شفاف الیکشن کرا جائے اور فولی طور پر اس کی تاریخ دی جائے پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس وقت صاف اور شفاف اور فولی الیکشن میں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی حل نہیں ہے آپ دیکھنا یہ محف کی ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے تمام مطالبہ انہوں نے مان لیا ہے حتیٰ کہ اب ایک غریب آج میں کے لیے دو وقت کی روٹی ایک وقت کی روٹی پوری کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اب ان سے جان چھڑانا ہی ایک تمام مسائل کا حال ہے اگر یہ لوگ اور زیادہ دیر رہتے ہیں حکومت میں تو پاکستان روز بروز مکروز ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے غریب عوام روزانہ بھوک سے بہت سارے لوگ آٹک لائنوں میں لگ لگ کے اور مر رہے ہیں اس سے بڑی تشریف یہ تھے اپنا پی ٹی آئی کے ٹائگر ان کا کہنا ہے کہ غریب عوام پیس رہی ہے آٹا نہیں مل رہا پٹرول نہیں مل رہا الیکشن فیر کروائے جائیں اس کے بعد اگر جو بھی حکومت آتی ہے وہ کم از کم عوام کا سوچے کہ غریب عوام جو ایک ہزار پیہ کمانے والا مزور ہے وہ بھی اس وقت پریشان ہوا ہے جو لاکھ روپیہ کمانے والا وہ بھی پریشان ہوا ہے اسی کے ساتھ اپنے بیس مان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے اور گو رانگ کی کا وہ واحد 17 سکتہ ہے پیچھوی اے سکتہ پاک سکتہ پالا سکتے ملے پاک سکتا یا